نمازکار شام کے ٹھیک سارے چھے بچ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام کس کا گھر 36 گھر میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی جوہان بانچ راجیوں کے چناو کا سمیں آ چکا ہے تاریخ نردھاریت ہے ساتھ تاریخ اور سترہ تاریخ ان دو تاریخوں میں 36 گھر میں چنام ہوں گے نتیجے دسمبر میں تین تاریخ کو آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو سٹار پرچارک ہیں بی جے پی اور کانگریس کے ان کے 36 گھر جانے اور وہاں سا میلن اور ریلیاں کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ کافی تیز ہو گئی ہے آج جو بڑی جو بڑا چہرہ جو بڑی نیتری 36 گھر میں رہی ان کا نام ہے پریانکا گاندھی وادرا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پریانکا گاندھی وادرا کا چوتھا دورہ تھا 36 گھر کا اور ایسے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چوتھی بار 36 گھر کے دورے پر کانگریس سرکار کی جو تمام چیزیں ہیں انہوں نے کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بار اگر پریانکا گاندھی وادرا جیت کر آتی ہیں یعنی کہ کانگریس پارٹی کی سرکار وہاں بنتی ہے تو بجلی ماف کریں گی بجلی کا جو بل ہے وہ 200 یونٹ تک مفت ہوگا یہ انہوں نے کہا ہے بجلی بل ماف ہوگا انہوں نے کہا ہے محلہ سمو کے رینوں کو یعنی کہ قرضے کو ماف کیا جائے گا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ سو نئے گرامین اور دیوگک پارک لگائے جائیں گے سڑک درگھٹنا کاسمی گھٹناوں میں نشورک سواستی کی صوبیدہ ملے گی پریواہن ویوسائی سے جڑے چھ ہزار سے ادھک پاہن مالکوں کے دوہزار اٹھارت تک کے بقاہ قرض کو بھی ماف کیا جائے گا یہ بھی انہوں نے کہا ہے ساتھی محلہ سمو کے رینوں کو ماف کیا جائے گا اور دیوگک پارک لگائے جائیں گے جو میں نے آپ سے کہا ہے سڑک درگھٹنا کاسمی گھٹناوں میں سرکار مدد کرے گی نشورک سواستی کی صوبیدہ دے گی پریواہن ویوسائی سے جڑے چھ ہزار سے ادھک واہن مالکوں کے دوہزار اٹھارت تک کے قرضے ماف ہوں گے اور اسی کڑی کے دوران پریانکا گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ چھتیزگڑ کا موڈل گجرات موڈل سے بھی اچھا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر طرف چھتیزگڑ موڈل کی چرچہ ہو رہی ہے اور مکہ منتری بگھیل کی اگوائی میں پردیش ترقی کر رہا ہے آج ہم پریانکا گاندھی کے انہی وادوں اور وادوں پر چھتچہ کریں گے بات چیت کریں گے اس سے پہلے سنواتے ہیں آپ کو کہ پریانکا گاندھی نے اپنے بھاشڑ میں اور ریلی میں کیا کچھ کہا ہے چھتیزگڑ کو سمبودھت کیا ہے کونسی بڑی یوجناوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہے اس پہ ہم تھوڑے دیر پچائیں گے لیکن ہمارے ساتھ جو میمان جڑ گئے ہیں ان سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آج سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ہوں گے انیل سنگھ پوسطکر جی انیل پوسطکر جی جو کے سٹیٹڈ ہے ہمارے ایم پی سی جی کے بہت بہت سواگت آپ کا انیل سنگھ چوہان کانگریس کی پروکتہ جسوندر بگا پروکتہ بھارتی ایچنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت آپ سب سے پہلے انیل پوسطکر جی کا رکھ کریں گے آپ چناو کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں آپ خود گراؤں پہ بھی کھڑے ہیں چھتیز گھر یا پھر کسی انیراج میں جہاں پر بھی چناو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر گلی کے نکڑ پر سڑک کے گھلچکر پر کھڑے ہو کر ایک کپ چائے بھی پیتے ہیں تو بھی آپ کو بھنک لگ جاتی ہے کہ ہونے کیا والا ہے تو آپ بھلی مائک لے کے وہاں کھڑے ہیں شام کا وقت ہے چائے پینے ضرور گئے ہوں گے کہ آپ کو بھنک تو ضرور لگی ہوگی کہ پریانکا گاندھی نے آج جو بھاشڑ میں کہا ہے اس سے لوگ کتنے سہمت ہیں لیکن آج پریانکا گاندھی نے بہت گھوشناوں کی بہتھار کر دی کل رہول گاندھی یہاں پروازکر رہول گاندھی نے کل اور پر سے گو دین تھے تو انہوں نے بھی جو ہے گھوشناوں بھی بھڑی لگا دی اور ایسا لگتا ہے کہ کاؤنگریس گھوشنا پتر جو ہے وہ ابھی تک کاؤنگریس میں بھاشپانے بھی ابھی تک گھوشنا پتر جاری نہیں کیا لیکن اس گھوشنا پتر کے جاری ہونے کے پہلے ہی ساری گھوشنایں جو ہے بھی جو ہے جے کہے رہول گاندھی چاہے آج گھوکا گاندھی کہ لی جے وہ پوری پوری کر دے گی تو چرچہ ہیں تو رہول گاندھی کے گوشناوں کی بھی ہو رہی ہیں جو ہے پر یہ آج گوشنا کی ہے اس پر بھی تکران ہو رہی ہے اس次 بھجھتا بھی جو ہے رییکٹ کر رہی ہے آم آدمی بھی کہہ رہا ہے کر دے کی یہ تو چناؤ ہے اور چناؤ میں یہ ساب چلتا ہی رہتا ہے آم آدمی تو بھی اب سمجھ میں آگیا ہے کی چناؤ کے سمیں کیا کیا مل سکتا ہے اس کے فائدے کی کیا چیز ہے اب وہ بھی پیکن سوز پر سلنے لگا ہے کہ کیا مجھے اچھا مل سکتا ہے کیا کون دخش دی رہا ہے تو چرچہ آپ نے بلکل صحیح کہا پورے پردیش میں ایک ہی چرچہ ہے یہ کہا گاندھی نے جو آج کہا ہے وہ چلینڈر کے لیے بھی کہا ہے کہ محلاؤں کا چلینڈر کے رفل فارسو روپے میں ملیں گے تو دیکھئے جو بھی گوشنا ہے پر روئے گے چاہے پریانکا گاندھی ہو چاہے راہول گاندھی ہو وہ بورت بینگ کو بیٹوس سادھلی کی پوری کوشش ہے پرسپورٹر چھوٹا ہوا تھا ٹرانسپورٹر کے لیے کرجہ ماک کر دی تو گیاپانی برز کو بھی ایک سکار سے انہوں نے سادھنے کی کوشش کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا پانی بلیجے میں آتی ہوں آپ کے پاس پوریس کی پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں ایک بار ان کے پاس چلتے ہیں نیل سنگھ چوہان جی پریانکا گاندھی وادرا کا اپنے سمبودھن میں یہ کہنا کہ ہم گجرات کے موڈل سے بہتر موڈل بنائیں گے چھتیز گھڑ موڈل بنا کے دکھائیں گے اور اسی کڑی میں ہم کام بھی کر رہے ہیں یہ گجرات موڈل سے تلنا چھتیز گھڑ کے موڈل کی کرنا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ کانگریس پارٹی کے دماغ میں ہے کہ ہمیں واپس اگر کیندر کی ستہ میں آنا ہے تو گجرات کے موڈل سے بہتر ایک راج جی کے موڈل کو بنانا ہوگا تب ہی اسے ہم ایک بڑے ایک پلاٹ فورم کی طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے گجرات کو بھی پچھار دیا کیا اسی کڑی میں اب کانگریس پارٹی آنے والے سمیے میں ووٹ مانگے گی آنیل سنگھ چوہان جی دیکھیں پریتی جی میں آپ بہت پوریش پترکار ہیں بہت بنمرتہ پوروک آپ سے آگرہ کرو گا پریانکا جی کے کہنے کا تات پر یہ تھا کہ ہم نے گجرات سے بہتر موڈل بنایا تھائی سال کووڈ کال کے بعد بھی چھتیس گڑ میں جس طرح ونانچل کا آدیواشیوں پر سبھی تکھوں کا وکاس ہوا ہے اور جس طرح سے چاہے گوبر خریدی گو دھنیا یوجنا کا ماملہ ہو چاہے دھان کی قیمت کا ماملہ ہو چاہے سڑھ سٹھ ملوپچ کی خریدی کا ماملہ ہو چاہے سوامی آتما نمد شکول ہو چاہے ماملہ ہو سبھی دستان میں چھتیس گڑ سرکار نے جو کام کیا ہے اسی کی بدولت بھارت سرکار کے آکڑے کہتے ہیں کہ تین کروڑ کی آبادی کس پردیش میں چالیس لاکھ لوگ گریبی ریکہ کی اوپر آدھے آج دیکھیں جب ہندوستان بھکمری کے ماملے میں پچپن سے ایک سو جاروے پائیدان پر جا رہا ہے پرتیویکٹی آئے کم ہو رہی ہے وہاں چھتیس گڑ میں لگاتار پرتیویکٹی آئے بڑھ رہی ہے روزگار کے ماملے میں ہم ہندوستان میں ٹاپ پر ہے روزگار دینے کے ماملے میں ہم نے کہتے ہیں سرکار کے آکڑے کہتے ہیں شکوشن میں نرائنپور جیسا جلا جس کو نقشرباد کے نام پر جانا جاتا تھا وہ راستی آوارڈ پاتا ہے اس طرح کی تصویر چھتیس گڑ کی بن گئی ہے جو کانگریس کہتی ہے وہ کرتی ہے ایک بشواس جنتہ میں آگیا ہے اسی لئے ہم بھروسی کی آترا نکال کے رکھے تھے یہاں تو کانگریس نے جس طرح سے ستہ سنبھالتے ہی ماننی بھوپیز بھگیل جی نے پہلا لینے چند گھنٹوں میں کرج مافی کا لیا خان کی قیمت کا لیا کسانوں کو لگاتار پروساہیت کیا یہ کسانوں اور آدھیواشیوں کا پردیس ہے ایک ہزار سے دو ہزار سے ادھک مافی چاہو گا اون آدھیواشیوں کی رہائی کی گئی جو جھوٹے ماملوں میں نقصالواد کے نام پر بنتے جس طرح سے وہاں آدھیواشیوں کو سامدائی گوانا ادھکار پٹہ دینے میں ہندوستان میں ہم اول ہیں ہم نے پیسہ کانون بھی لاغو کیا جو اپنے گاؤں میں اپنی سنسکرتی کے حساب سے کانون بنا کر اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے چھتیز گھڑ نے گجرات سے بہتر موڈل کے روپ میں پرستود کیا ہے اور آج چھتیز گھڑ کو ہندوستان میں جانا جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے پوزیشن میں جو سرکار ہے جسویندر جی جسویندر سنگھ بھگا بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا گجرات کے موڈل کے ترج پر چھتیز گھڑ کا موڈل ابھی تک اُبھر کر سامنے آ پایا ہے جو طریقے سے گجرات موڈل جب وہاں کے مکہ منتری ناریندر موڈی ہوا کرتے تھے ابھی پردھان ننتری ہیں تدکالین موڈل کے مکہ منتری ناریندر موڈی تھے شری ناریندر موڈی جی کیا اس جیسا گجرات ابھی کے چھتیز گھڑ کو اُبھار پایا ہے جیسا کہ کمپاریزن کر رہے ہیں ابھی کانگریس کے پروکتہ بھی اور پریانکا گاندھی نے بھی اپنے بھاشاڑ میں کہا ہے کہ ہم سیم موڈل میں اس سے بہتر موڈل کر کے دکھائیں گے چھتیز گھڑ کو آپ کو کیا لگتا ہے ایز ان چھتیز گھڑ کے سٹیزن ہونے کے نادے وہاں کے کیا مناگریک ہونے کے نادے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو گرب ہوتا ہے گرب اس بات کا ہوتا ہے کہ مانینی نریندر موڈی جی نے گجرات میں جس پرکار سے اپنے سنکلپ بھرے کاریوں کو لے کے وکاس کی نئی گاتھا لکھی ہے انہوں نے دیش میں وکاس کا ایک ایسا موڈل تیار کر دیا ہے جس کو لے کے باقی لوگ جہاں تک کہ کانگریز کی سب سے بڑی نیتری پرینکا گاندھی بھی کہتی ہے کہ ہم گجرات موڈل سے اچھا سٹیزگر موڈل بنانے کی کوشش کریں گے تو مجھے تو گرب ہوتا ہے کہ نریندر موڈی جی نے گجرات میں اپنے مکھمنٹری کارل میں اتنے شاندار کارے بنائے ہیں کہ ان کے موڈل کی چرچہ سب بھارت میں نہیں ویدیس تک میں ہوتی ہے دوسری بات کانگریز کے مطر جس گھوشنا پتر کی بات کر رہے تھے اگر آپ مجھے پورا سمجھ دیں گھوشنا پتر کے دنوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کن باتوں کو لے کے ستیزگر کی جنتہ سے دو ہزار اٹھارہ میں وعدے کیے اور پانچ ورسوں کا ریپورٹ کارڈ وعدوں کا کیا کہتا ہے انہوں نے کرجا مافی کی بات کی تھی جس کی بات اس بار بھی کر رہے ہیں کرجا مافی میں انہوں نے سیلیکٹڈ صرف سہکاری بینکوں کے کرج لیے ہوئے کسانوں کے کرج کو ماف کیا ہے راستری کس بینکوں کا کرج ماف انہوں نے پانچ ورسوں میں نہیں کیا انہوں نے بزلی بل ہاپ کرنے کی بات کی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ پانچ ورسوں میں بزلی کا بل اتنا بڑھ گیا کبھی کچھ دنوں پہلے کنیا لال نام کے کسان کو بڑے ہوئے بزلی بل نہ پٹا پانے کے قران آت مہتیا کرنے پڑ گئی انہوں نے سراب بندی کی بات کی تھی اور میرے کانگریسی پروکتہ مطر بھی کرونا کال کی بات بھی چکا رہے تھے میں دونوں باتوں کو جوڑ کے بولتا ہوں جس کرونا کے مہا سنکٹ میں دیش کے پردان مندری نننر موڈی جی نے دیش کو اناز دیا کیونکہ لوگ اس طمعے کمانے کی ستی میں نہیں تھے لوگ ڈاؤن سا گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے موڈی جی نے سنویدن سیلتا دکھاتے ہوئے 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو اناز دینے کا سونچا موڈی جی نے لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لئے ویکٹین کی کلپنا کی اور لوگوں کو مط میں ویکٹین لگوایا اس سمیں 36 گڑ کے مکہ منتری بھپیش بھگیل گھر گھر سراب بیچنے کی تیاری کرتے ہوئے سراب کی ہوم ڈیلیوری کر رہے تھے یہ سراب بندی گہن کا سچ ہے پارٹے نے جو بونس نہیں دیا ہے ایسے دو سال کا بونس بھی کتانوں کو دیں گے پانچ ورس بجر گئے پانچ ورس یہ بونس کو بھی نہیں دے پائے جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے دس لاکھ نوکری کا وعدہ یوہوں سے کیا تھا دس لاکھ نوکری دینے میں ناکام رہے اور نوکری کن کو دی پیسی کا گھوٹا لائے کر کے اپنے کانگریس کے سمبندیوں کو بیٹوں کو بچوں کو اور آپ جو عدیکاری آپ نے پیسی مٹھایا تھے ان کے رسے داروں کو نوکری دینے کا آپ نے کام کیا پرانی بجلی کا بل جتنا ہے تو سب ماف کریں گے دو سو یونٹ تک جو بجلی کا بل آئے گا وہ بھی ماف ہوگا راج میں محلاؤں نے جو رنے لیا ہوگا وہ ماف کیا جائے گا ساتھی میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا بھی تھا کہ تقریباً سو نئے گرامین آدیوگی پارک لگائیں گے سڑک درگھٹنا آکاسمک درگھٹنا میں نیچل کسواست کی سویدھا دے گی اور پریوہن ویفسائے سے جوڑے چھہ ہزار سیدک واہن مالکوں کے دوہزار اٹھارہ تک کی جو بقایا کرز ہیں وہ بھی ماف کیا جائے گا آپ تو وعدہ کر رہے ہیں نا مجھ سے کہہ رہے ہیں جی بلکو بگا ساب دیکھیں بھارسی جنتہ پارٹی اس بات کو ایک دم پکے روپ میں کہتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب کانگریس اپنا گھوشنا پتر لے کے آئے تھی اس وقت نہ چھتیز گڑ کی جنتہ کو کانگریس کی اوپر کوئی سواہ تھا نہ ان کی گھوشنا پتر کی اوپر کوئی سواہ تھا اسی لئے ان کو گنگا جل ہاتھ میں لے کے گھوشنائے کرنی پڑی اور آپ یقین مانی بھارتی جنتہ پارٹی جس بات کو لے کے سڑکو پر آندولنگ کر رہی ہے اور 36 گڑ کی جنتہ بھی سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے پانچ ورشوں میں ٹھیک ہے اس بار ہاتھ میں گنگا جل لے کے بھاروسہ یاترہ ایک بار پوچھ لیتے ہیں بگا ساہب ایک بار پوچھ لیتے ہیں اس بار ہاتھ میں گنگا جل لے کے بھاروسہ یاترہ ہے انیل جی آپ پر بہت گمہیر آروپ لگائیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پوچھا کہ آپ اس وقت پروکتہ نہیں بلکہ کام ناغریک کے حیثیت سے جواب دیں گے انہوں نے تمام آپ کے کیے ہوئے پچھلے بار کے جو وادے ہیں ان کی پول کھوڑی ہے کیا کہیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں گنگا جل لے کے انہوں نے تمام وادے کیے تھے اس کا کیا ہوا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں پریتی جی ہاتھ میں گنگا جل لے کر جہاں تک کشم کی بات میں سب سے پہلے اسی بات کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی میں این چناؤں کے سمیں ہمارے میڈیا انچار سلیس مٹین تربیدی اور پرساسنک مہامنطری گریس نیواندن چی کے نام سے ایک جھوٹا فیک ایک سمچار ڈالا فیس بک پہ یہ کہہ رہے کہ کرج مافی تو ہم نہیں کریں گے وہ ہمارا چناؤی جملہ ہے جس کے قارن کانگریس کے نیتاؤں کو کہنا پڑ گیا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چھوٹا پتر جاری کیا ہے اور اس طرح کہ کوئی بات کانگریس نے نہیں کہی اور کانگریس نے گنگا جل لے کر قسم کھائی اور اس کے چند گھنڈے جب سرکار بنی کانگریس نے کرج مافی کی پریتی جی بڑی بات یہ ہے کہ 2008 اور 2013 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے گھوشنا پتر دس سالوں میں کیونکہ سرکار میں جواب دے رہا ہوں دس سال ان کی سرکار تھی ایک روپے ماف نہیں ہوا ہماری سرکار میں نو ہجار کروڑ روپے انیس لاکھ کسانوں کے خاتوں کے ماف ہوئے ادانی کے چاچا جی کا ماف نہیں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کس پر سوار بتاتی ہے کہ سہیکاری بینک ادانی جی کا نام لیتے ہی آپ کو تکلیف ہو گئی میں آج پہ کس پر سوار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا تو آپ کو ریپیٹ کرے گی لیکن اگر آپ نے کام نہیں کیا تو جنتہ تو آپ کے ساتھ بھی سوہی سوگے بہار کرے گی آپ اپنی بتائیے نا ان کو سجا مل چکی ہے انہوں نے جو سجا مل چکی ہے ایک بات دس سپنٹی ہوں گا یہ کہہ رہے تھے کہ دو ورس کے بونس کی بات کہہ رہے تھے کہ دو ورس کا بھاجباس آسن کال کا بونس ہم نے دینے کا وعدہ کیا تھا اس پر بھی ماننی مکہ منتری جی نے پردھان منتری کو پتر لکھ کر انواتی مانگی کہ دھان کا بونس چکی ہے آپ ہمیں دھان کی یہاں بھی قیمت نہیں دینے دی رہت ہے ہم کو راجب ورادی کسام نے آئے تو آپ دو مہینے کا بونس دے رہے دی جی مکہ منتری جی کہ اس پتر پر موڈی جی نے کوئی انواتی نہیں دی کیندر کے منتری نے موڈل سو گنا بہتر چھتیزگڑ کا موڈل ہے اور آج چھتیزگڑ موڈل چپچہ ہوتی ہے اور گجرات موڈل کی بات ہم اس لے کرتے ہیں کیونکہ بھاجپا اس کو پیسٹ کرتی ہے موڈل کی بات وہاں کے ناغری کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ گجرات موڈل جی بہتر ہے چھتیزگڑ کا موڈل وہ خیر جب چنا ہوں گے اس کے بعد پتا چلے گا آپ بولنے کے ستتی میں ہوں گے کہ کونسا موڈل زیادہ بہتر تھا آنیل جی بتائیے آنیل پوسط کر جو گجرات موڈل سے چھتیزگڑ موڈل ہے یہ سمپیریجن جو ہے سمپیریجن میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے جو اچھا لگتا اگر مجھے ڈھوپلا اور تھاپلا اچھا لگتا ہے تو مجھے گجرات موڈل اچھا لگے گا لیکن اگر مجھے باتی بورے لچھا لگتا تو مجھے چھتیزگڑ موڈل اچھا لگے گا دولوں راجوں کی چلپنا نہیں کی جا ستی گجرات جو ہے پہلے تے وکسیت راج رہا ہے اور ان کو وکسیت ہونے کے لیے ان کے پاس سنسادھنوی تے جرگاگیا سے چھتیزگڑ جو ہے مدی پردیش پہ شامل تھا اور مدی پردیش میں جب تھا تو مدی پردیش میں چھتیزگڑ کے پورے سنسادھنو پر مالوہ مہاکوشل اور مدی بھارت کا سمجھا تھا دیکھئے جو بجلی تھی بجلی کا پروڈکشن الیکرسیٹی کا پروڈکشن چھتیزگڑ میں ہوتا تھا ڈیسٹیبوشن جو ہے بھوپال جملپور سے ہوتا تھا مہاکوشل سے ریویڈنو کولیکشن بھوپال میں ہوتا تھا اور بجلی ملتی تھی مالوہ کو چھتیزگڑ اندھیرے میں رہتا تھا یہ تو راج جے بننے کے بعد جب چھتیزگڑ انہا گستیتو میں آیا ہے سب چھتیزگڑ کے لوگوں کو اپنے سنسادھنوں کا استعمال کرنے کا موقع ملے ہے اور اس کے مادنکاس یادرہ شروع ہوئی ہے تو اس لیے تیس سال کے چھتیزگڑ گجرات سال کے جو گجرات کا جو گفشت راج ہے اسے کمچار چرنا نہیں چاہیے ہاں یہ جرور ہے ہم گجرات جیسا بننا چاہتے یا گجرات جیسا فرمانیس جیسا پریانکا گانلی کہ ہم گجرات جیسا بنانا چاہتے ہیں کسی نے نہیں رکھا آپ گجرات بنائیے ہالی وگو بنائیے جو بنانا بنائیے یہاں تو مات ہوئی ہے راہبور میں کئی بار یہاں کہ ہم شہر کو سنگاپور بنا دیں گے سنگاپور شہر کا ابھی ابھی ستھیکی ہے کہ سڑک ایک بینی تو یہ اس کو اگر ہم سوچیں کہ ہم یہی میں نے بھی سوال پوچھا کہ کیا یہ چناؤ کے لیے چناؤی بول اگر ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ compare کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گجرات کے موڈل سے بہتر بنا کے دکھائیں گے اور ہم گجرات موڈل کو پچھار دیں گے تو شاید زیادہ ہے یہ جزویندر بگا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی سے جی میں انیل جی کے اس بات پہ اس بات رکھتا ہوں کہ جب ہماری سرکار دوہزار سین میں آئی تو چھتیز گڑ میں بیجلی کا کل پوچھا چھتیز گڑ میں چھتیز گڑ کے اریف پریپ تھا اور جب ہم ہٹے تو ہم بائیس ہجار میگا وارٹ پہ اوپر کر کے ہٹے پاکی بات ہے بکر پر سرکریہ ہے میرے کانگریسی میں تو یہ چھتیز گڑ موڈل کی بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بتانا چاہیے کہ پانچ ورثوں میں کانگریس نے کس پرکار کا چھتیز گڑ موڈل تیمولپ کیا ہے اور کانگریس کی لپیز سرکار نے پانچ سال میں جیز چھتیز گڑ موڈل کو بیج کے سامنے پرسطوط کیا ہے وہ دو ہزار کروڑ کے سلاب گھوٹالے والا چھتیز گڑ کا موڈل ہے وہ پانچ سو چھتیز کروڑ کے کھوٹالے والا چھتیز گڑ کا موڈل ہے وہ تیرہ سا کروڑ کے گوھتان گھوٹالے والا چھتیز گڑ کا موڈل ہے وہ دو سو انتیس کروڑ کے گوبر گھوٹالے والا چھتیز گڑ کا موڈل ہے وہ پانچ سو چھتیز گڑ کروڑ کے خادیان گھوٹالے والا چھتیز گڑ کا موڈل ہے وہ سات کروڑ کے اور دیکھئے ان کے اس سمیں کے پردیش ادیت اور آج کے ملتری مہن مرکام نیتر سوزان سوانو اچھے لیکن مگا صاحب ایک سوال آپ سے بھی ہے ایک طرف چلی پریانکا گاندی ہے جو بڑے بڑے وادی کر رہی ہیں جو گجرات موڈل کے دعوے کر رہی ہیں کیا بی جے پی جن کارڈوں سے ستہ سے بے دخل کی گئی تھی اس بار ستہ میں واپسی کرنے کے لیے گھوچڑا پتر میں ایسی کونسی نئی چیزیں کونسی نئی باتیں ڈالیں گے ڈالے گی جو کانگریس پارٹی نے ابھی تک نام تک نہیں لیا ہے کہیں نہ کائیں کانگریس پارٹی سے چھوٹ گئی ہو اور آپ کے یہ گھوچڑا پتر کے وادے وہاں کے جنتہ کو بہا جائیں گے دیکھئے میں کانگریس اور بھاجیپا کے گھوچڑا پتروں کی سنڈنا اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی اور کانگریس کے نیتہ ملتہ گھوچڑا بیٹھ ہیں ملتہ گھوچڑا بیٹھ ہیں بھارٹی جنتہ پارٹی سنکل پتر اس لیے لے کے آتی ہے کہ ہم اپنے سنکل پتر میں ایسے بندوں کو سماحیت کرتے ہیں جن بندوں کو پردیش کی یا دیش کی آرشک ستھی کی مددے نظر ہم پورا کر سکتے ہیں ہم ایسا کوئی بھی وعدہ دیش کی اور پردیش کی جنتہ کے ساتھ نہیں کرتے جس سے دیش یا پردیش کی آرشک ستھی بگڑنے کا اندیسہ ہو یہ کیسا موڈل ہے کہ جس میں آپ کسانوں کو ریوڑی باٹنے کے لیے کسانوں کو اندان دینے کے لیے کسانوں کو ریاک دینے کے لیے گرج لیتے ہیں آپ کو پتا ہے آج چھتیز گڑھ پردیش پر اکسی ہجار کروڑ روپے سے اوپر کا سرج پردیش کی سرکار نے لاد دیا ہے ایسا کیسا موڈل آپ بنانے کی کوچھت کر رہے ہیں ہاں جس بات کا وعدہ میں بڑے اصطاق کے ساتھ آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارا سنکل پتر بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس سنکل پتر میں چچیز گڑھ کے ہر ورگ کی چنٹہ چچیز گڑھ کے خدالی کی چنٹہ چچیز گڑھ کے ترقی کی چنٹہ اور اسٹھائی وکاز کی چنٹہ کے ساتھ ہم لوگوں کے لئے جسے پرسکت کرنے والے ہیں چلی سمیں ہو چلا ہے بہت بہت شکریہ تمام امان ہمارے ساتھ جڑے اس ڈیبیٹ میں اور آگے آنے والے سمیں میں کیونکہ اب چھتیز گڑھ کے چنٹہ میں زیادہ سمیں نہیں بچا ہے ایسے میں تو انہوں ہی پاتیاں کونسا نیا بگل اور گھوشڑا پتر میں ایسی کونسی چیز شامل کریں گے جسے چھتیز گڑھ کی جانتہ ایک بار پھر سے انہیں ووٹ کرے گی انہوں پر بھروسہ دکھائے گی چھوڑے سے بریک کے لئے ہمیں یہ رکنا پڑے کہیں مجھ آئے گا دیکھتے رہیے نیوز انڈے 24.7 اور دیکھنا نہ بھولیں مانا خاصا پروگرام کس کا گھر چھتیز گا